بیشتہم علیہ وسلم بیشتہم علیہ وسلم لیایوں مسئلہ بیشتہم علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمد اللہ toss pum تو آئیے چلتے ہیں آج ہم آپ کو لفٹ اوور چکن سے سینڈویج بنانا سکھاتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بریک فیسٹ میں چکن سینڈویج بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ہیetically روستیر لفٹ اوور چکن لئی ہے اور اس کو ہم نے اور اس کے ساتھ ہم نے مینیز لیے مینیز کے ساتھ میں نے یہ ہارٹ سوس لیا ہے اور ڈبل لوٹی کے پیسز لیے یعنی بریڈ پیسز لیے تو آئیے چلتے دیکھتے ہم نے کس طرح سے سٹارٹ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے دو بریڈ لے کے ان کو روسٹیپ پین میں ڈالا ہے اس کے بعد ہم انس کو ٹوست کرنے کے بعد پھر ہم سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں سب سے پہلے لیفٹ آور چکن ہم نے اس بول میں ڈال دیا بول میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر مینیز جو تقریباً ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا تھا مینیز ڈالی پھر ایک ٹیبل سپون ہی ہم نے ہارٹ سوس ڈال دیا پھر تھوڑا سا نمک یعنی تقریباً ایک چٹکی نمک ہم نے ڈال ہے اب تقریباً آدھائی ٹی سپون بلیک پیپر کالی میں ڈالی ہم نے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اچھی طریقہ سے مکس ہو گیا ہے آئیے اب ہم اس کے ساتھ تھرڈ سٹیپ کرتے ہیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم ٹوستڈ بریڈ لے کے اس میں اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے خیال نہیں کہ یہ چکن جو ہے یہ لیفٹ اوور ہے اور اس کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ پھر میں نے اس میں یہ کیبیج ڈالی کیکمبر ڈالا کمبر ڈال کے اور جناب یہ ہمارا سینڈوچ مارننگ سینڈوچ تقریباً تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک فرائی پانگ میں ہلکا سا بلکل ہلکا سا آئیل ڈال کے اور ان سینڈوچ کو اس میں ڈال کے ہلکا سا ہم اس کو بلکل لائٹ فرائی کر لیں سینڈوچ سینڈوچ ہلکے سفائی ہو گئے اور یہ مزیدار سینڈوچ تیار ہیں جبکہ بھی بھی آپ کو فوراً کوئی اچھی چیز کھانے کا دل چاہتا ہے اور آپ کے پاس لیفٹ اوور میٹ یا لیفٹ اوور چکن موجود ہے تو آپ اس طرح سے بنا کے کافی یا چائے کے ساتھ مورننگ بریک فرسٹ میں یا شام کو اس نیک ٹائم میں آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آگئی ہے یہ ریسیپی تو آپ لائک کر لیں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ دیں نہ نہ بھولیں لافز